نیشنل کونسل فارٹیب حکومت پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فارٹیب سی پی ڈی پروگرام فیز ٹو کی کلاس نائن میں آپ تمام شرکا کو خوش آمدیر میں حکیم ظلفکار علی ملک ترجمان نیشنل کونسل فارٹیب آپ سے مخاطب ہوں آج ہم اپنے اس فیز ٹو کے پروگرام کے نوی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں جیسا کہ کل میں نے ارض کیا تھا کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیور فنکشن ٹیسٹ کے مطالق ہے آج کا لیکچر آپ شرکا کی خواہش اور آپ شرکا کے مطابد بار کے کہنے کے بعد محترم جناب حکیم ڈاکٹر جوادیش فاق صاحب خود ڈیلیور کر رہے ہیں میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہ بھی کمیٹمنٹ کی ہے کہ آئندہ کے جو بقیہ لیکچرز ہیں وہ سارے جوادیش فاق صاحب خود ڈیلیور کریں گے حسب معمول سب سے پہلے پریزیڈنٹ نیشنل کانسل فارٹیب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کے ابتدائی کلمات ہوں گے اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر حکیم جوادیش فاق صاحب پرنسپل انجمن حمیت اسلام تیبیہ کالیج لاہور کا لیکچر ہوگا اور آج کے اختتامی کلمات میں ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب پروفیسر حکیم محمد منور شیخ چیئرمین لیگل ایڈوائزری کمیٹی نیشنل کانسل فارٹیب جیسا کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہمارا صدر نیشنل کانسل فارٹیب عوامی آگاہی پروگرام برہتیب یونانی جو کہ ملتان میں پاکستان تیبی کانفرنس ملتان ڈویجن اور اسلامی تیبیہ کالیج ملتان کے اشتراک سے منقض ہو رہا ہے وہ بھی آج الحمدللہ شروع ہو جائے گا اور اس کی اپ ڈیٹس بھی بہت جلد آپ کو دے دی جائیں گی آپ تمام آباب سے اس پروگرام کی کامیابی کے لئے دعاوں کے درخواست ہیں تو بلا تاخیر اب ہم چلتے ہیں ابتدائی کلمات کے لئے محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صدر نیشنل کانسل فارٹیب کی طرف ہوور ٹو ریزیڈنٹ نیشنل کانسل فارٹیب محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات معزز عطبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریزیڈنٹ نیشنل کانسل فارٹیب سلیمی کی پروگرام دوسرا سیشن ہے اور اس کا آج دسمہ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہمارے جو مہرین ہیں وہ لیور فنکشن ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو معلومات سے اگاہ کرے گی آپ جانتے ہیں پچھلے دو تین دہائیوں میں جب سے خاص طور پر ہیپٹائٹس اے بی سی ای اور ڈی وغیرہ کا بہت زیادہ مریضوں میں اس کا سامنے آیا مصبت ہونا اس کی بہت سے کافی پریشانیوں کا سامنا رہا اور طبی معالجے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مریض جو ہیپٹائٹس یا سمسادہ یرکان یا جگر کی دگر امراض میں مقتلہ تھے مسائل میں مقتلہ تھے ان کو ہر دوسرے معالج نے لیبر فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں کہا کہ یہ کیا جائے اور کئی تحقیقاروں نے بھی اپنے جو عذریات ہیں وہ لیبر فنکشن ٹیسٹ کے حوالے سے بیپٹسکرائب کی اور وہ مریض کرتے رہے کہ لیبر فنکشن ٹیسٹ نہ عامل ہوا کے لیے ہوا یہ لیبر فنکشن ٹیسٹ کیا ہے یہ اس میں انزائم کیوں بڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ سب چیزوں کی ڈٹیل اور اس کی نورمل ویلیوز کی ہیں یہ بڑھ جائیں تو کیا ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ملتا ہے یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارے ماہرین آج کے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بتائیں گے میں یہ ریکویسٹ ہے جس طرح آپ نے بھی رشتہ نو لیکچر سمات کیے اور آج دسمہ لیکچر آپ سمات کر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ وجہ دیجی چونکہ ہمارے ایک جائزے کے مطابق قریباً کونٹی پرسنٹ کے قریب آبادی جو ہے وہ ایپٹائٹس یا جگر کے امراض بھی مختلہ ہے اور ویسے بھی عطیبہ اکرام کے حوالے سے اگر بات کی جائیں تو ہمارا تو علاج مولجر کا زیادہ فوکس ہی لیور پر ہوتا ہے جگر پر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جگر کی خرابی جگر کی گرمی اور سارے معاملات اس طرح کی چیزیں جسکس کرتے ہیں یہ جگر کی خرابی کیا ہوتی ہے جگر کی گرمی کیا ہوتی ہے یہ بھی اس ٹیسٹ کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے آپ غور سے توجہ سے امید ہے سنیں گے اور اپنی ازدینشید کریں گے انشاءاللہ ہمارے مہرین اس کی تمام جو جو ٹیکنیکل نقات ہیں اسے آپ کو پوری طرح گاہ کرنے ہوگی بس میں آخر میں ایک گزارش بھی کرنا چاہوں گا جس میں ہر ہر آفتے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تپ جنانی ایک مقدس فن ہے یہ ہمارا ایک عظیم ترین ورسہ ہے ہم نے اس ورسے کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے آئیے ہمارے ساتھ مل کر ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں تپ جنانی کا جو مصبت چرہ ہے جو اس کے اہم پہلو میں ان کو معاشرے میں جاگر کریں اور جو اس کے خلاف ایک منفی پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اس کا توڑ کریں اور اس میں جو عدویات کشتہ سکرائر وغیرہ کے الزامات لگا جاتے ہیں اس کا بھی تدارک کرنے کے لیے عام پبلک تک رسائی حاصل کریں ان کو اپنی تقریبات میں انوائیڈ کریں اور ہم نے جو نیشنل کانسل پارٹیپ اور پاکستان ٹی بی کانفرنس کے اشتراک سے ایک مہم کا جو آغاز کی ہے ٹی بے جنانی عوامی اگائی پروگرام اس میں برپور شرکت کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں تقریبات کا اعتمام کریں اس میں لوگوں کو بلائیں صافیوں کو بلائیں گوکلا کو بلائیں ججز کو بلائیں اور تمام مقبع فکر کے اساتھ سا اکرام کو بلائیں تمام مقبع فکر کے لوگوں کو اس میں انوائیڈ کریں سٹوڈنٹس کو انوائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ نیچنل میڈیسن ٹپے جنہوں نے یہ قدرتی طریقہ علاج ہیں اور دنیا بھارے میں قدرتی طریقہ علاج فروغ پا رہا ہے اگر ہم نے بیماریوں سے نجات اثر کرنی ہے اگر ہم نے نت نئے امراض کا مقابلہ کرنے تو اقوام مدہدہ کے جو اعلان ہے اعلان علماتہ اس کی روشنی میں جو ہے وہ اس طریقہ علاج کو فروغ دینا پڑے گا یہ اس ملک کی بھی ضرورت ہے یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے یہ انسانیت کی ضرورت ہے آئیے اس عہد کے ساتھ کہ ہم طبع جنانی کی فروغ اور ترقی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے اور انسانیت کی بھرائی کے لیے اس فن کو ترقی دیں گے پاکستان زندہ باد طبع جنانی پائندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید عطبہ اکرام ٹی پی ڈی لیکچر سیریز آج لیکچر نمبر نائن ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ٹیسٹ بہت امپورٹن ٹیسٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلینیکل بائیو کمیسٹری کے ساتھ ہے لیکن چونکہ ہمارا پرپس یہ تھا کہ یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے اس کے اندر بیسک ٹیسٹ جو ایک طبیب کو اپنے مطب پہ دیکھنے کی رضانہ ضرورت پیش آتی ہے ان سبھی کو ڈسکس کیا جائے تو اس لیے یہ ہمارا جو پروگرام ہے گو کہ اس کا ٹائٹل کلینیکل پیثالوجی ہے لیکن ہم نے چند ایک سیزیں جو ہے وہ کلینیکل بائیو کمیسٹری اور جو میڈیسن کا سبجیکٹ ہے محالجات اس میں سے بھی کچھ جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں اس میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ لیکچر کو آخر تک سنیں گے اور اس سے فائدہ لینے کی کوشش کریں گے میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے لیکچرز کے اندر اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ اٹینڈنس نہیں ہے جس طرح سے شروع کے لیکچرز کے اندر تھی تو یہ بات جو ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ان لیکچرز کا پرپس آپ لوگوں کو پرپیئر کرنا تھا میں نے پہلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو ملی جاتے ہیں سرٹیفکیٹ لینا ہمارا پرپس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کچھ سیکھنا اور سکھانا ہمارا پرپس ہونا چاہیے تب ہمیں جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے وگرنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انتہائی اہم ٹیسٹ لیور فنکشن ٹیسٹ جو کہ ایک طبیب کو اپنے مطب پہ ہر دوسرے دن دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں ہم سب سے پہلے اگر لیور کے فنکشن کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ لیور ہمارے جسم کا وہ گلینڈ ہے جو کہ انتہائی اہم گلینڈ ہے اور خاص طور سے ایک طبیب کے لیے تو یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اس لیے کہ ٹیپ کی فلوسفی کے مطابق میدہ اور جگر جو ہے اس کا فنکشن صحیح کرنا سب سے پہلے ہے تو لیور لارجسٹ لینڈ آف ڈی بوڈی ہے ہمارا جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا عدود ہے اور یہ بہت سارے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر یہ خون کو ساف کرنے کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے یوریا سائیکل کی مدد سے یہ جو ہے وہ یوریا بھی بناتا ہے بہت سی ایسے انزائم بھی بناتا ہے پروٹینز بھی بناتا ہے جو ہماری بوڈی کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بوڈی کی ڈی ٹوکسیفکیشن کے اندر بھی یہ مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق نظام انحضام کے ساتھ بھی ہے کیونکہ یہ سفراغ کی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جس کو ہم بائل کہتے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ فیٹ کی ڈاجیشن میں بڑا امپورٹن رول پلے کرتا ہے اس لیے جگر کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور اس کے جو افعال ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں یہ آپ کے سامنے سلائٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ میٹابلیزم میں بھی رول پلے کر رہا ہے ڈی ٹوکسیفکیشن میں بھی امنٹی کے اندر بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے کلیسٹرول کو بھی یہ پروڈیوز کر رہا ہے مایکرو نیوٹرینٹ جو ہمارے ہوتے ہیں اس کی سٹوریج کا بھی کام کرتا ہے ہمارے ہون کے اندر شوگر کو بھی جو ہے یہ بیلنس میں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بائل بھی بناتا ہے اور بہت ساری ایسی اہم پروٹین جس کے بغیر ہماری بوڈی کے سارے فنکشن ڈسٹراب ہو جائیں بلکہ بوڈی کا جو فلویڈ بیلنس ہے وہی ڈسٹراب ہو جائے خاص طور پر جس کے اندر البیومن آتی ہے یہ انتہائی اہم کام جو ہے وہ جگر کر رہا ہوتا ہے ہمارا جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا یہ جاننے کے لیے کہ ہماری جو جگر ہے کیا وہ صحیح سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور وہ جو پروٹینز بنا رہا ہے کیا وہ زیادہ بنا رہا ہے نورمل بیلیو سے یا کم بنا رہا ہے کیونکہ اگر ہمارے جگر کے انزائمز جو ہیں وہ باڑے ہیں نورمل بیلیو سے یہاں پروٹینز جو ہیں وہ نورمل بیلیو سے باڑے ہیں تو یہ یقیناً جگر کے ساتھ ساتھ جسم کے دوسرے حصوں کے اندر بھی خرابی کی جو ہے وہ نشانی ہے تو ہم انشاءاللہ باری باری ان سبھی انزائمز اور پروٹینز کو ڈسکس کریں گے جو ہمارا جگر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اس کے زیادہ یا کم ہونے سے کون سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں ہمیں جگر کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کیونکہ یہ سوال اکثر جو ہے وہ ہم سے کیا جاتا ہے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کیوں کروانا ہے عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مریض ہے وہ اکثر تو وہ خود سے ہی بہت سارے ٹیسٹ جو ہے وہ کروا کے لے آتا ہے ہمارے پاس البتہ ہمیں جب ریکمنٹ کرنا پڑا ہے اس کو ٹیسٹ تو اس صورت میں جب آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جگر کے اندر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جگر کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ یقیناً اس مریض کو جو ہے وہ ال ایف ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو آپ سکرائب کریں گے یا ریکمنٹ کریں گے اس کے اندر کچھ ایسی سیچویشن جس میں مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے مطلی بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے بھوک نہیں لگتی مجھے کمزوری بہت زیادہ ہے یا یہ رکاہن کی صورتحال ہے یا اس کا یورن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے یا وہ اس کو کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں لیکن وہ اپنی روٹین کے اندر جو ہے وہ چیک اپ کروانا چاہ رہا ہے تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ جگر کا ٹیسٹ ریکمنٹ کرتے ہیں اور یہ ایک نورمل جو روٹین چیک اپ ہوتا ہے اس کا یہ پارٹ ہے اب اس ٹیسٹ کے اندر ہم نے بیسیکلی دیکھنا کیا ہے دیکھیں جگر جو ہے وہ دو چیزیں بنا رہے ہیں جس کو ہم نے ایل ایف ٹی کے اندر ہم نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے اور اس کو جانچنا ہے اور اس کو میئر کرنا ہے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے لیور کے انزائمز آتے ہیں جس میں انتہائی اہم ایل ٹی جس کو ایل این ٹرانس امائنیز کہتے ہیں دوسرا اسپارٹیٹ امائنو ٹرانس فریز جس کو ای ایس ٹی کہتے ہیں ایل ٹی اور ای ایس ٹی یہ دو انزائم ہیں جو ہمارے جگر کے انتہائی اہم انزائم ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلین فوسفرٹیز ہے جس کو ایل پی کہا جاتا ہے گیما گلوٹا میل ٹرانس فریز ہے جس کو جی جی ٹی کہا جاتا ہے یہ وہ چار انزائم ہیں جس میں سے آپ جو ہے وہ لیور کے فنشن کا انلازہ لگا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بلروبن البیومن ٹوٹل پروٹین اور اس کا پروترومن ٹائم جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ایل ایف ٹی کے اندر جو ہے وہ سٹڈی کرنے ہیں یعنی ہم نے دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہے اس کو فوکس کرنا ہے اور اس کا لیول جو ہے وہ ہم نے جیج کرنا ہے جس میں پہلا جو ہے وہ لیور کے انزائمز ہے اور دوسرا جو ہے وہ پروٹین ہے لیور کے انزائم کے اندر ہمارے پاس ایل پی ہے ایل ٹی ہے اے ایس ٹی ہے اور جی جی ٹی ہے جبکہ پروٹین کے اندر ہمارے پاس دو جو اہم ہیں وہ بلروبن اور البیومن ہیں جہاں سے ہم نے بماریوں کی تشخیص کا اندازہ لگانا ہے تو ہم پہلے انزائمز کی باہر کرتے ہیں وہ خامرے جو جیگر بناتا ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ اے ایل ٹی ہے جس کو ایلین ٹرانس امائنیز انزائم کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام ایس جی پی ٹی بھی ہے اب یہ انزائم اس لیے انتہائی اہم ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے جیگر کے اندر ہی جو ہے وہ پایا جاتا ہے بوڈی کے باقی کسی دوسرے سیلز کے نسبت یہ ہمارے جیگر کے سیلز میں ہی سب سے زیادہ موجود ہوتا ہے اس لیے یہ انزائم مقصود ہے ہمارے جیگر کے ساتھ اور اس کا لیول بڑھ جانا اے ایل ٹی کا لیول بڑھ جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا جو جیگر ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے تو جب لیور انجری ہوگی ہیپٹائٹس ہوگا کوئی انفلمیشن ہوگی لیور سیروسز ہوگی تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ اے ایل ٹی کا لیول بڑھ جائے گا تو ہم نے اے ایل ٹی جس کا دوسرا نام ایس جی پی ٹی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لیور سپیسیفک انزائم ہے اور اس کے لیول کا بڑھ جانا لیور کے جگر کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو دوسرا انزائم آتا ہے اس کا نام اے ایس ٹی ہے اور یہ بھی اہم ہے جس کا نام اسپیرٹیٹ ٹرانس ہمائنیز ہے اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ایس جی او ٹی ہے اچھا جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اے ایل ٹی جو ہے وہ لیور سپیسیفک ہے لیکن اے ایس ٹی جو ہے یہ ہمارے دوسرے مسلز کے اندر بھی ہمارے ہارٹ کے مسلز جو ہیں ہمارے کڈنگ کے اندر بھی ان ٹیشوز کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور اس کا لیول زیادہ ہونا نارمل بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دوسرے اورگنز کے ڈیمیج ہونے کی بھی نشانی ہے اب جیسے ہم بیٹ کرتے ہیں کہ پریگننسی کے اندر جو ہے وہ نارملی اے ایس ٹی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایکسس سائز سے یہ بڑھ جاتا ہے یعنی بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جس کو کھانے سے بھی جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے جگر کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے ابسٹرکشن موجود ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا یہاں ہمارا جگر ڈیمیج ہو رہا ہے اس صورت کے اندر بھی اس کا لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اے ایس ٹی کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہارڈ مسلز کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اگر کسی مریض کا اے ایس ٹی زیادہ آ رہا ہے تو یہ فیوچر میں اس کو جو دل کی بماری ہے اس کی طرف فائٹ فیلئر کی طرف جو ہے یہ اس مریض کو لے کے جا سکتا ہے تو اے ایل ٹی اکثر ہمارے پاس ایسی رپورٹس آتی ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اے ایک انزائم جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ نورمل ہے یا اس کی ویلیو اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوئی تو اب آپ کو یہ ڈیفرنشیئٹ کرنا میرے خیال میں آسان ہو گیا کہ خالی اے ایل ٹی اگر کسی کا بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے اے ایس ٹی کا زیادہ ہونا بھی لیور کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے اورگن بھی اس کے اندر انوالب ہو سکتے ہیں تیسرا انزائم جو ہمارے پاس ہے وہ اے ایل پی ہے جس کو الکلین فاسپاٹیز جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے جگر کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیوں کے اندر بھی جو ہے یہ پایا جاتا ہے اور اس انزائم کا زیادہ ہونا یہ نشانی ہے کہ یہ ہمارا یا تو لیور ڈیمیج ہو رہا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ ہے کوئی ابسکشن ہے بائل ڈکٹ کے اندر وہ جو نالی جو ہمارے سفراغ کو چھوٹی آن تک لے جاری ہے اس کے اندر کوئی ابسکشن اس کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے یا کوئی ہماری جو ہے وہ بون کی ڈیزیز جو ہے وہ موجود ہے کوئی بون کی بماری ہے اس صورت میں بھی اے ال پی کا لیول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہمارا انزائم پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اے ال ٹی یہ مقصود لیور کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انزائمز ہیں ان کے بڑھنے سے دوسرے اورگن بھی جو ہے اس کے ڈیمیج ہونے کی نشانی وہ ہو سکتی ہے البتہ ان سارے انزائمز کا زیادہ ہونا یہ جگر کے ہمارا جو لیور ہے اس کے ڈیمیج ہونے کی نشانی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا انزائم ہمارے سامنے آتا ہے وہ جی جی ٹی ہے جس کو ہم گیمہ گلوٹا مائل ٹرانس فریز کہتے ہیں اور یہ انزائم اگر جو ہے یہ زیادہ ہے تو یہ ٹپیکلی اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے لیور کے اندر کوئی کوئی رکاوٹ اور جو بائل ڈکٹ ہے اس کے اندر ہمارا جو پتہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی صوزش ہے اور اس کی صوزش کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے یا پتھری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے اس صورت کے اندر کی وجہ سے صوزش کی وجہ سے خاص طور پر ہمارا جو بائل ڈکٹ ہے بائلری آبسٹرکشن ہے اس کی نشانی ہے کہ یہ ہمارا جو جی جی ٹی انزائم ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس کے ساتھ جو ایک اور انزائم ہے وہ لیکٹی ڈی ہائیڈروجینیز انزائم ہے اور اس کا زیادہ ہونا جو ہے وہ بھی لیور کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے تو اس میں جو جی جی ٹی ہے وہ خاص طور پر منسلک ہے آبسٹرکشن کے ساتھ رکاوٹ کے ساتھ اور اس کا زیادہ ہونا جگر کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ کی نشانی ہے یہ آپ کے سامنے ایک پکچر جو ہے وہ مجود ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی یہ بات کی جی کہ اے ال پی اگر بہت زیادہ ہے کسی کا تو چونکہ وہ بون کے اندر بھی مجود ہوتا ہے تو وہ ممکن ہے کہ وہ بون ڈیزیز اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مجود ہے کوئی ہڈیوں کی بماری مجود ہے جس کے اندر اے ال پی کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس میں اگر آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ جی جی ٹی پی جو ہے وہ بڑا ہوا نہیں ہے لیکن خالی اے ال پی جو ہے وہ بڑا ہوا ہے خالی اے ال پی کا جو بڑا ہونا ہے یہ نشانی ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی پون ڈیزیز جو ہے وہ مجود ہے لیور ڈیزیز کے اندر جی جی ٹی پی اور اے ال پی ان دونوں کا لیول آدموس جو ہے وہ برابر ہوتا ہے تو یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جی ٹی پی اور اے ال پی کے اندر معازنہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں تو یہ جگر کی بماری کی نشانی ہے اور اگر اے ال پی کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ وڑا ہوا ہے تو یہ بون ڈیزیز کی نشانی ہے اچھا ہمارے جگر کے حساب سے دو انزائم جو زیادہ اہم ہیں وہ اے ال ٹی اور اے ایس ٹی ہیں اے ال ٹی اور اے ایس ٹی لیول کا زیادہ ہونا ان انزائم کا لیول زیادہ ہونا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں اے ال ٹی زیادہ اہم ہے وہ جگر کے ڈیمیج ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہے اگر ہم اے ال ٹی اور اے ایس ٹی کی ریشو دیکھتے ہیں جیسے اکثر جو ہے ہمارے ہاں ریسرچ کے اندر جو ہے وہ خالی انہی دو انزائن سے لیور ڈیمیج کا جو ہے وہ آئیڈیا لیا جاتا ہے تو اے ال ٹی اگر زیادہ ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ اے ایس ٹی سے اے ال ٹی زیادہ ہے تو یہ لیور ڈیزیز کی نشانی ہے اور اگر جو ہے وہ اے ایس ٹی اے ال ٹی سے زیادہ ہے تو یہ جگر کے سکڑنے میں بھی ہو سکتا ہے یا الکولک ایپاٹیٹس جو ہے اس صورت کے اندر بھی جو ہے یہ سیچویشن ہو سکتی ہے تو اگر اے ایس ٹی جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کے اندر نون لیور کاؤز کوئی جو ہے وہ انوالو ہے اور اگر اے ال ٹی زیادہ ہے تو اس میں ریکٹ لیور کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے یہ وہ چار اور پانچ انزائم تھے جو جگر کے ٹیسٹ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کو ان کی ویلیو سے اور ان کے دیکھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جگر صحیح سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جس کے اندر ہم نے اے ال ٹی اے ایس ٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائیڈ کے اندر یہ ڈسکس کیا کہ اے ال پی اے ال ٹی اے ایس ٹی اور جی جی ٹی یہ وہ چار اہم انزائم ہیں لیکٹیڈی ایڈروجنیز چونکہ اتنا اہم نہیں ہیں یہاں پہ اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ شامل نہیں کیا اب یہ انزائم کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پورشن بنتا ہے وہ پروٹینز کے حوالے سے ہے کہ پروٹینز اگر جگر جو ہے وہ نورمل سے زیادہ بنا رہا ہے اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں بلروبین پروٹین کو اور بلروبین جو ہے یہ انتہائی اہم پروٹین ہے اس کے اندر اگر ایل ایف ٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بلروبین کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے جگر کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مریض کو یرکان ہوتا ہے تو اس میں بھی بلروبین کا لیول جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے بلروبین کیا ہے اس کے اوپر ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ البیومین اور ٹوٹل پروٹین ہے البیومین کا لیول بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اس میں اگر البیومین کا لیول جو ہے وہ نورمل سے کم ہے ابھی تک ہم زیادہ کی بات کر رہے تھے اب یہ وہ پہلی پروٹین ہے جس کا لیول نورمل سے کم ہے تو یہ ہمارے جگر کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے اس کے ساتھ ساتھ البیومین کا لیول جب کم ہوتا ہے تو اڈیمہ کی صورتحال جس کو جسیساں آہ غالبان استفراہ کا آ جاتا ہے اڈیمہ کی صورتحال بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے پرو تھرامبن ٹائم تو خیر ہمارا جو ہے وہ بلڈ کلوٹنگ ٹائم ہے اور آہ اگر ہمارا جو پرو تھرامبن ٹائم ہے وہ ہمارے آہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے جگر کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے لیکن اگر کوئی مریض خون پتلا کرنے والی دوائیاں کھا رہا ہے تو اس کے اندر پرو تھرامبن ٹائم جو ہے وہ اس کا بڑھ سکتا ہے ہم ہمارے لیے جو اس میں سب سے اہم ہے وہ بلو روبین کا لیبل ہے اور بلو روبین جو ہے وہ ڈریکٹ اور ان ڈریکٹ دونوں جو ہیں وہ اس کا لیبل اکثر ریپورٹس کے اندر جو ہے وہ منچن کیا ہوتا ہے تو ہم بلو روبین پر تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو خون کے سرخ خلیہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو عمر ہوتی ہے بلیڈ بلیڈ سیلز کی وہ ایک سو بیس دن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ٹوٹ جاتے ہیں جب یہ ٹوٹتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہیمو گلو بین ہوتی ہے جو اکسیجن اور کاربن ڈیکسائڈ کی ترسیل کا کام کر رہی ہوتی ہے تو ہیمو گلو بین جو ہے اس کے بیسیکلی دو پارٹ ہیں ایک ہیم ہے اور ایک گلو بین ہے جب یہ ٹوٹتی ہے تو ہیم جو ہے اس کا ایک پوری بریک کی جو ہے وہ پوائنٹس ہیں جس میں یہ کیسے کیسے چینج ہوتی چلی جاتی ہے ہم اس کو سوٹلی جو ہے وہ رسکرائب کر رہے ہیں کہ ہیم جو ہے وہ بلو ورڈین میں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر اور بھی کافی پوائنٹس آتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں ڈریکٹ وہ بلو روبین کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اب یہ جو بلو روبین ہوتی ہے یہ ان کونجوگیٹڈ ہوتی ہے جس کو آپ انڈریکٹ بلو روبین جو ہے وہ کہتے ہیں یہ وارٹر سولوبل ہوتی ہے اور یہ انڈریکٹ بلو روبین ہمارا جو جگر ہے اس کے اندر یہ البیومن کے ساتھ ملتی ہے اور یہ ڈریکٹ بلو روبین کے اندر یعنی کونجوگیٹڈ بلو روبین کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جو کہ وارٹر سولوبل ہوتی ہے اور یہ پھر بلو روبین ہمارے پخانے کے ذریعے اور جو ہے وہ یورن کے ذریعے ہماری باڈی سے رمو ہوتی رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پر اگر ہمارے جگر کے اندر کوئی ابسٹرکشن آ جاتی ہے کوئی رکاونٹ آ جاتی ہے یا سوزش آ جاتی ہے یا جیسے ہم ہیپٹائٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ وائرل انفیکشن ہے اور اس کے اندر بھی ہمارے جگر کے اندر جو ہے وہ التحاب پیدا ہوتا ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی بلو روبین کا لیول جو ہے وہ نورمل لیول سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ پیلے یرکان کے اندر بھی چونکہ بلو روبین جو ہے یہ ییلو پیگمنٹ ہے اور ہمارے پکھانے کا رنگ پیلا بھی اسی بلو روبین کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر اس کا لیول ابسٹرکشن کی وجہ سے یہ ہماری بوڈی سے ریموو نہیں ہو پا رہی اور اس کا جو لیول ہے وہ ہمارے بوڈی کے اندر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یرکان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے یہ انزائمز اور ہم نے جتنی باتیں ڈسکس کی لیور کے ہم نے چار انزائمز کا ذکر کیا بلکہ پانچ انزائمز کا ذکر کیا اور ہم نے جو ہے وہ دو پروٹینز کا اس میں اہم جو ہے وہ ان کا ذکر کیا جس میں الویومن ہے اور بلو روبین ہے تو ان سب کا نورمل ویلیو اور نورمل ویلیو جو ہے وہ لیب تو لیب بیری کر سکتی ہے اور چونکہ ریفرنس رینج ہمارے پاس ہمیشہ لیب ریپورٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اس سے ہم کمپیریزن کر کے ویلیوز جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی نورمل ویلیوز ہیں لیکن یہ آپ کے پاس ریپورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوں گی جس سے آپ کمپیریزن کر کے اس کو جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں تو اس سارے لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا لیفٹی ہے لیور فنکشن ٹیسٹ اس کے اندر انزائمز اور پروٹینز کی زیادتی جو ہے وہ جگر کی ڈیمیج ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے اورگنز کے بھی ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کی ویلیوز سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا مریض کے جگر کے اندر سوزش ہے اس کے اندر انسلمیشن ہے یا ہمارے جو بائلڈکٹ ہے جو بائلڈری سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ابسٹرکشن جو ہے وہ موجود ہے یا اس کے بہاؤ کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے یا کوئی ایسی دوائی ہے یا پریکننسی ہے جس کی وجہ سے یہ نورمل ویلیوز جو ہے وہ ہماری دسٹراب ہو رہی ہیں آخر میں ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں اور اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہمارے جو لیور فنکشن ٹیسٹر ہیں اس کے انزائنز پروٹینز اس سب کے بارے میں میں آپ کو شوٹلی ڈسکرائب کر چکا ہوں کہ اگر اس کی ویلیوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں جیسے ہم نے بات کی ایل ٹی ہمارے جگر کے والے سے انتہائی ایم ہے اور نورمل ویلیو جو بھی آپ کے پاس ریفرنس سے رینج موجود ہے اس سے اگر جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیور ڈیزز کی انجری کی انسیکشن کی انشانی ہیں جیسے ہم ایپریٹس کے اندر بھی ای لٹی ای اس ٹی دونوں کا لیول جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے تو ای لٹی ای اس ٹی ان دونوں کا لیول بڑھ جانا ہمارے جگر کے دیمیج ہونے کی اس کی بماری کی اس کی انفیکشن کی جو ہے وہ انشانی ہے ای لپی اگر جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بھی لیور ڈیزیز میں ہو سکتا ہے لیور ڈیزیز میں سارے انزائم جو ہے وہ زیادہ ہوں کے جب لیور ڈیمیج ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا جو پتہ ہے اس کے اندر ابسٹرکشن یا اس کے مسائل کے اندر بھی ایل پی کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہم نے بلوروبین کی بات کی کہ بلوروبین جو ہے وہ اگر ہمارے ہون کے اندر ہمارے سرخ خلیے بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں تو چونکہ بلوروبین ہیموگلوبین کی انڈ پروڈکٹ ہے اور ہیموگلوبین جو ہے وہ ہمارے ریڈ بلیڈ سیل کا حصہ ہے تو اگر ہماری ریڈ بلیڈ سیل بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی بلوروبین کا لیول زیادہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جانڈس ہے اگر دکاوٹ ہے بلوروبین باڈی سے باہر نہیں جا پا رہی یا ہمارے جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اندر بھی بلوروبن کا لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے البیومن کا لیول اگر کم ہو رہا ہے تو یہ ہمارے جگر کے ڈیمیج ہونے کی نشانی ہے یا یہ مال نریشمنٹ ہے کہ وہ پروٹین پروپرلی جو ہے اپنی ڈائیٹ کے اندر نہیں لے پا رہا اس کے اندر اس کا لیول جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو ٹوٹل پروٹین اگر زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ڈی آئیڈیشن کے اندر بھی ہو سکتا ہے لیور ڈیز، کڈنی ڈیز، انفلمیشن کے اندر ان مسائل کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل پروٹینز جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں اور اگر ان کا جو ہے وہ لیول کم آ رہا ہے ضرورت سے تو یہ ایل ٹی اور ایس ٹی چونکہ دونوں انزائم انتہائی اہم ہیں اگر ان کا لیول جو ہے وہ آٹھ یونٹ سے کم آ رہا ہے تو اس صورت میں یہ ویٹامین بی سکس یا پروٹین کی کمی یا پھر لیور کے شدید ڈیمیج ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہماری ٹوٹل بیروروبین جو ہے وہ کم آ رہی ہے ہماری بیروروبین کم آ رہی ہے تو وہ ہمارے جو ہے وہ انیمیا یا تائرائیڈ کا مسئلہ ہے یا لیور کا کوئی شدید مسئلہ ہے اس صورت میں بھی ہماری جو ویلیو ہے وہ نورمل سے جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے لیکن اس کی رینج آپ کے سامنے موجود ہے وہ کتنے سے کتنے تک کم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ الویومن کی اگر ہم بات کریں تو الویومن کی ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے باقی سب کے ویلیوز زیادہ ہونے کی بات کی لیکن الویومن کا کم ہونا یہ لیور کے یا کیڈنی کے ڈیمیج ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے تو یہ ہو انزائنز اور ہو پروٹینز ہیں جو ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے جگر کے اندر جو ہے وہ کوئی اپسکشن کوئی رکاوت کوئی ڈیمیج یا کوئی ڈیز یا کوئی باڈی کے دوسرے پار کے اندر جو ہے وہ ڈیز موجود ہے یا نہیں ہے ہمیشہ ہم کلینیکل اسٹری لیتے ہیں مریض سے سارا جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ پوچھا جاتا ہے اور پھر ایک فائنل ڈیگنوزز کی طرف جو ہے وہ تشخیص کی طرف جا جاتا ہے کہ ہاں چونکہ اس کے اندر ہم خالی لیب رپورٹس نہیں بلکہ مریض کی علامات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور علامات کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی تشخیص تک پہنچتے ہیں کہ ہاں جی یہ مریض کو جو ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ یقینا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا تو آپ کا کوئی question ہو cb قسم کا تو آپ comment section کے اندر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور وہ ہم پھر اس کو اگلے لیکچر کے اندر question کو آپ کے جو ہے وہ اس کو explain کریں گے بہت شکریہ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم خادم پروفرسر کی محمد مونبر شیخ پریسپل سندیبی کا جہدہ بہت شینل پانوزی امور نیشنل کاؤنسل فارک پیگ آپ سے مقاتب ہیں آج ہم بات کریں گے سی پی جی کی پروگرام مددگی سیشن کی جو کیلئے کے لئے پیتھر جو روی پہ مجتمل ہے اس سے پہلے مختلف ٹیسٹ پہ پہ پوئی ریپورٹس آ چکی ہیں آج بات ہو رہی ہے آج بات ہو رہی ہے آج بات ہو رہی ہے یہ پروگرام میں نے دیکھا یہ تمام لیکچر میں نے سنے اور یہ لیکچر بھی سنا ماشاءاللہ نیشنل کاؤنسل فارک پی انتہائی مربوط اور انتہائی عالی کوشش ہے اس سی پیڈی پروگرام میں سندھی بیقالی حیدراباد نے بھی برچر کا حصہ لیا اور میری راہ پر ہمارے کالیڈ کے سنے پروفر حکیم سری نے مرچے پر لیکچر پر ایم سی کیوز تحیار کیے اور پورے پار سنے ہیں اعتباہ و طالبات اور طلابہ کی آسانی نشوی کیے گئے میں حکیم محمد حمد سلیمی ممبر نشکہ زفورت دیب اور ان کی ٹیم بیقالی حکیم سندھوکار سائے کی کارلیشوں کو جائے تیشید بیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے مکمل تعاونی یہ اپنی اندہانی کراتا ہوں سب سے بڑی واقعی ہے کہ کلیریکل پیتھر ہوئی کسی بھی برس کو ڈیاگینوز کرنے کے لیے سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس پیتھر لیے استفادہ کرنا ہمارا فرض ہے یہاں تا یہ ایر ایف ٹی ویژن پروگرام ہے اور جو لیوہ فرس انٹیسن جس کو کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں یہ اتہائی ضروری چیز ہے اور جتنا استفادہ ہمارے حکمات ساتھ حضرت کریں گے اتنا ہی ان کو مرض کی نویت کو سمجھنے بھی بدلے گی اور مریض کا علاق کرنے میں بھی ہوگا بیز بھی ہوگی میں ایک دفعہ پھر حکیرم السلیمی کو اس پروگرام شروع کرنے پر حضرت شکار ساہت کو اور ان کی مکمل ٹیم کو خیلاج تحسیر پیش کرتا ہوں اللہ ہم جہاں حکیرم السلام روحظہ کی مرحظہ شیف اس پروگرام شروعہ اس پروگرام شروعہ چیرمین کنونی کنون میں سکتا ہوں سکتا ہوں موسیقی موسیقی